میں نے ابھی انٹر کا امتحان پاس کیا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تمہیں نوکری کر لینی چاہیے کیونکہ میرے اببو فوز میں تھے اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اببو کے ریٹائر ہونے سے پہلے میں کوئی نوکری کر لوں کیونکہ گھر میں میں سب سے بڑا تھا اور اببو کے بعد گھر کی سب ذیمہ داری میرے اوپر تھی میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے نوکری نہیں ملی اور گھر پر اببو نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایک گھر میں ہی رو کر روٹیاں توڑتا رہے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ سن کر میں تنگ آ گیا تھا اس لیے میں نوکری کی تلاش میں دوست کے ساتھ کراچی آ گیا بہت دن تک نوکری تلاش کی لیکن کچھ نہیں ہوا میں اپنے آپ سے بیزار ہو گیا تھا اور جب بھی گھر پر فون کرتا تو اببو صرف یہی کہتے کہ نوکری مل جائے تو گھر آ جانا ورنہ نہیں آنا میں اپنے ہی زنگی سے تنگ آ گیا تھا امی کو فون کرتا تو امی کہتی کہ میں تمہارے اببو کی وجہ سے مجبور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی کئی بار سوچا کہ خود کشش کر لوں لیکن پھر امی کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا پھر کچھ دن تک ہمیں بیکار رہنا پڑا اب تو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا پھر ایک دن میں اور آسر بس کی انتظار میں بس ٹاپر کھڑے تھے کہ ایک گاڑی آ کر ہمارے پاس رکی میں گھبر آ گیا اس میں سے ایک شخص باہر آیا اور مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا میں گھبر آ گیا تو اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا میں نے نام بتایا تو اس نے کہا کہ کیا کرتے ہو میں نے کہا کہ کچھ نہیں اس نے کہا کہ تم نے کھانا کھایا میں نے جواب دیا نہیں پھر اس نے آصف کو بلانے کے لیے کہا میں نے آصف کو آواز دی تو وہ بھی آ گیا پھر ہم کچھ سوچنے لگے کہ اس شخص نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم پر کیا بیٹ رہی ہے پھر اس نے ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کو کہا میں جب گاڑی میں بیٹھا تو حیران نہ گیا کہ میرے جیسی شکل کی تصویر گاڑی میں رکھی ہوئی تھی جیسے سامنے کوئی آئینہ رکھا ہو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے بیٹے کی تصویر ہے جب اس دنیا میں نہیں ہے اب یہاں سے میری نئے زندگی کا آغاز ہوا صرف اس وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے بیٹے جیسے سمجھا مجھے نوکری بھی دی شاید میری زندگی اس موقع کا انتظار کر رہی تھی بس پھر مجھ سے میرے گھر والے بھی خوش تھے کیونکہ اب میں نے اپنے گھر پر کچھ پیسے بھیجنا شروع کر دیئے تھے اور اب سب ٹھیک ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے بس صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں انسان کی زندگی میں جو بھی مشکلات پیش آئیں لیکن ایک اچھا وقت ضرورت ہے تو اسے ساری زندگی یاد رہتا ہے سج کا آیا کسی نے کی قسمت تبدیل ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا بس آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین